کہ تجوید کی اہمیت بیان فرما دیں غلط مخارج کی وجہ سے غلطیوں کی کچھ مثالیں بھی بیان فرما دیں تو قرآن درست پڑھنا اتنا درست پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے یہ تو ضروری ہے اتنی تجوید تو سب کو آنی چاہیے یجوزو بھی صلاح جس سے نماز جو ہے وہ جائز ہو جائے درست ہو جائے جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے واجب ہے یہ سب انہیں اتنا تو یاد ہونا ضروری ہے مگر درست یاد ہونا عام طور پر قرآن کریم پورے کا پورا بڑھتے ہیں رمضان شریف میں ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ قرآن کریم ختم کرنے والے بھی کرتے ہیں لیکن ان کو کسی قاری کو کسی قاری کو سنا دینا چاہیے اور اس سے رینمائی لے لینی چاہیے کہ صحیح پڑھتے نہیں اللہ نہ کرے اگر صحیح نہیں پڑھنا تھا تو آپ سو مرتبہ قرآن رمضان شریف میں کریں یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ ایک اپنا سور فاتحہ درست کر لیں صحیح پڑھنا یہ اس سے افضل ہی نہیں بلکہ ضروری ہے یہ کہ جو بھی کرنا ہے وہ صحیح کرنا چاہیے تو سب کو قرآن کریم صحیح پڑھنا چاہیے آج کل تو ویسے بھی وہ کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ گھروں پہ ہیں دیکھتا عدد اس سے فائدہ اٹھاتی ہوگی دعوت اسلامی کے اونلائن سروس بھی ہے جس میں قرآن کریم بھی پڑھنا سکھائے جاتا ہے نماز بھی سکھائے جاتی ہے اور بھی بہت سارے کرسی سے ہیں اور گھر بیٹھے آپ یہ کر سکتے ہیں تو مربانی کر کے مدرسط المدینہ اونلائن آپ جوائن کر لیں اور گھر بیٹھے اپنا قرآن کریم پڑھنا درست کریں اور یہ کہ اب جیسے کہ میں نے کچھ الفاظ لکھے دو تھے جس میں معنی بدلتے ہیں اور بیان کرتا بھی رہتا ہوں کہ یہ چند بار کیا بھی ہے میں نے اچھا یہ چند الفاظ ارز کرتا ہوں مثال کہ حروف بدلنے سے حرف بدلنے سے معنی بدلتے ہیں اب جیسے کہ الحمدللہ الحمدللہ حمد حلق سے خواہ نکالنے کا سبقہ نہیں ہوتا حساب کی دب وہ الحمد کہتے ہیں الحمد اور الحمد الحمدوں میں کیا فرق ہے یہ سنیے حمد کے معنی خوبی تعریف الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لئے ہیں تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اور اگر حمد کی جگہ الحمدوں سے پڑا تو وہ مطلب کہنے کی حمد نہیں ہے اس کے معنی لیکن میں حمد کے معنی بتا دیتا ہوں حمد حمد خوبی تعریف حمد منہ آگ کا دھیمہ ہونا آگ کا لائٹ ہونا دھیمہ ہونا حلقہ ہونا قل قل ہو اللہ آخد کہہ دو وہ اللہ فرما دو وہ اللہ ایک ہے تو قل دو نکتے والا قاف ایک تو ہے قل اور دوسرا ہے قل ڈنڈی والا قاف تو قل کے معنی تو ہوئے کہہ دو فرما دو وہ قل ڈنڈی والے قاف سے قل قل کے معنی ہے کھا کتنا فرق پڑ گیا قل اور قل قالو قالو منہ انہوں نے کہا کیلو ڈنڈی والے قاف سے کیلو یعنی انہوں نے ناپا پہمائش کی ناپا علیم عین سے علیم یعنی جاننے والا اور اللہ کریم علیم ہے علیمم بذاتی صدور ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے جو کچھ سینوں میں اللہ وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم عین سے علیم منہ جاننے والا اور اگر اس کو علیم اردو سے پڑھا جائے علیم تو علیم منہ دردناک اب کتنا فرق پڑ گیا تو ہمارے یہ علیم عام طور پر یہ دلاوت میں اور یہ عام طور پر نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے بلکہ اگر میں کہوں گے زیادہ لوگ کہتے ہوں گے تو یہ کہتے ہوں گے خاص کر یہ میمن قوم گجراتی قوم ان میں بھی عین اور علیف کا فرق ہا اور ہا کا فرق اتنا نہیں کیا جاتا تو جب تک کسی اچھے قاری سے نہیں پڑھیں گے مدرس دن مدینہ میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ درست ہوں گے اچھا علم عین سے علم علم معنی فلیگ جھنڈا پرچم جبکہ اگر یہی علیف سے کہا جائے علم تو اس کے معنی ہے غم عمل عین سے عمل عمل یعنی کام اور علیف سے عمل یعنی امید ون حر حاس ہے ون حر یعنی قربانی کر یہ نا سورہ کسر میں ون حر یعنی قربانی کر اور اگر ون حر کو دو چشمی ہاں پڑی ہے ون حر تو ون حر کے معنی ہے جھڑک ڈانٹ کتنا فرق یہ چند مثالیں دی میں نے آپ کو جب میں نے لکھ رکھی ہے تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے یہ تو اس لئے قرآن کریم درست سیکھنا یہ لازمی ہے اور ہر ایک کو سیکھنا چاہیے اسلامی بھائیوں کو بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی ان میں بھی ان میں کچھ زیادہ ہی شاید بیچاریوں میں مسائل ہوتے ہوں گے خصوصاً بڑی بڑیوں میں تو بھلے بڑی بڑی ہیں آپ سو سال کی ہیں کوئی بات نہیں سیکھنے کی کوشش کریں سواب ملے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد الدعائی